کیا چہرے کا پردہ واجب ہے یا سنت ہے؟ سیمین کی کتاب آپ حجاب کی سلسلے میں پڑھیں تو اس سے مزید وضاحت آپ کو ہوگی بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے لیکن زیادہ راجح قول یہی ہے کہ یہ واجب ہے جس میں سے ایک دلیل علماء نے دی ہے کہ المرعت عورہ ابو دعوت کی روایت ہے کہ عورت پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے اس سے علماء نے دلیلی شیخ اسیمین نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اور اسی طرح سے بعض اور دلائل ہیں جس کی بنیاد پر یعنی یہ علماء نے کہا ہے کہ عورت کے لیے چھپانا ضروری ہے ایک دلیل یہ بھی دی ہے کہ عورت کو اپنے یعنی چخنوں سے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے قدموں کو چھپانا ہے تو جب قدموں کو چھپانا ہے تو ممباب اولا جو زینت کی جگہ اس کا چہرہ ہے اس کو زیادہ چھپانا چاہیے چخنوں کے نیچے کا حصہ چھپانے سے نہیں چھپانے سے اتنا کوئی فتنہ نہیں ہوتا ہے لیکن چہرہ اگر کھلا رکھتی ہے عورت تو زیادہ فتنہ ہوگا تو زیادہ ممباب اولا یہ زیادہ اولا ہوگا کہ چہرہ چھپائیں تو میں زیادہ مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ عورتوں کو چاہیے کہ چہرہ چھپائیں